پاکستان کرکٹ ٹیم کو نیچہ دکھانے اور پاکستان پلیارز کو تھکانے میں انڈیا کرکٹ بورٹ کی دوہری پالیسی ورلڈ کپ میں نو ٹیموں نے شرکت کرنی تھی پاکی تمام ٹیموں کو جی ویزا مل گیا جبکہ پاکستانی ٹیم کو ابھی تک انڈیا کا کوئی ویزا نہیں ملا تو میں یہ ویڈیو آج 23 سبتمبر کو ریکارڈ کر رہا ہوں اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک جی پاکستانی ٹیم کو کوئی بھی ویزا رسیب نہیں ہوا پاکستان ٹیم کی جو بھی پلیننگ تھی وہ ساری کی ساری ناکام ہو گئی ہے کیونکہ انڈیا تو چاہتا ہے کہ پاکستان کے پلیئر اس طرح آئے کہ وہ تھک تھک کے ہیں اور جب کھلنے کے لیے تو ان سے پرفورم ہی نہ ہو پائے تو یہ کہاں کا اصول ہے جب آر ٹیم کو جی ویزا مل چکا ہے تو پاکستان ٹیم کو ویزا کیوں نہیں مل رہا پاکستان ٹیم کی کچھ پلیننگز کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم نے جی پہلے جی تبائی جا رہا تھا وہاں پر تین دن کا سٹیک کرنا تھا اور چل کرنا تھا تو جبکہ پاکستان کو جی ابھی تک ویزا رسیب نہیں ہوا تو اس لیے پاکستان کے پوری ٹیم ابھی تک پاکستان میں ظلیل ہو رہی ہے اور یہ انتظار کر رہی ہے کہ ہمیں انڈیا کا کپ جو ہے ویزا رسیب ہوگا ہم جی پھر انڈیا میچ کھلنے کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے جی دوہری پالیسی کا ذکر کرتے ہیں یار انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں جب انڈیا والے پاکستان کے دشمن نہیں ہیں تو انڈیا والے ذرا خود یہ سوچ کیے اور یہ مجھے اس چیزوں کے جوابات دیں میرے سامنے ہیں مجھ سے بات کریں یار بتائیں کہ یہ کیا چیز میں غلط کہہ رہا ہوں تو سب سے پہلے جی انڈیا والوں نے کہا کہ ہم ایشیا کپ کلنے پاکستان نہیں جائے گے حالانکہ ایشیا کپ کا سارا کا سارا شہڈول جو کہ تائب ہوا وہ بھی انڈیا کے بورڈ کے مطابق ہوا اس کے بعد جی انڈیا والے نہیں آئے ہم نے جی مان لیا پاکستان والے نے قبول کر لیا اگر وہ نہیں آتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو میجز پاکستان میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اور دوسری جی نیوٹرل مینیو میں کلے جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے جی گراؤنڈ سیلٹ کیے گئے جہاں پر بارش تھی اور پاکستانی پلیئروں کے ساتھ تو پاکستانی پلیئروں کے ساتھ ایسا کیا گیا کہ کبھی پاکستان والے جی پاکستان ٹریول کر رہے تھے اور کبھی سی لنکا کر رہے تھے جو یہ ادھر ادھر آتے جاتے پاکستان کے پلیئر اس طرح آنفٹ ہوئے کہ وہ ورلڈ کپ سے بھی بہر ہو گئے ایک یہ پولیسی تھی دوسرا یہ کہ جائے شاہ نے جی وینیو تبدیل کرنے کے لیے جی بات نہیں مانی اور اس کے علاوہ آپ جی تمام ٹیموں کو ویزا دے دیا گیا ہے اور پاکستان کی ٹیم ابھی تک اس انتظار میں ہے کہ انہیں کب ویزا ملے گا اور وہ جی انڈیا کے لیے ٹریول کریں گے اور جی وہاں پر ورلڈ کپ کھیلیں گے ایک بات یہ ہے کہ وہ پاکستان یہ کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں آتے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان وہاں پر کرکٹ کھیلنے کے لیے جا رہا ہے تو پھر یار وکرانت گپتہ کہاں ہیں انہیں میری ویڈیو چھیئر کر کے دو نا بتاؤ کہ وکرانت گپتہ مجھے جواب تھے ایبی نیش کہاں ہیں انہیں بھی دو یار تمام جو ہے نا ان کے جو ہے یوٹیوبرز کو یار دو اور ان کو کہو کہ ہمارے مقابلے میں بیٹھیں یار آپ ہی آواز اٹھائیں کیونکہ یہ دوری پولیسی کر رہے ہیں کیا جو انڈیا والے جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جب وہ پہنچے تو وہاں پر جی ڈریکٹو بو وارم اپ میچ کھیلیں اور اس کے لیے جی ٹیم رینڈی بھی نہ ہو اور پھر جب پاکستان کے میچز آئیں گے تو پاکستان کیا پرفارم کرے گا ایک تھک کسی ٹیم ہوگی جو ایشیا کپ کھیل کے جا رہی ہے اس کے بعد جی اس کے پاس کوئی چھیل نہیں ہے کوئی ٹائم نہیں ہے اور وہاں پر سیٹ ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے تو یار کب تک ایسا ہوتا رہے گا یار اگر گرکٹ کے ساتھ کرنا ہے باقی ٹیموں کو بھی آپ بات میں ویزہ دے سکتے تھے باقی ٹیموں کو کیوں یارٹ آپ نے ٹرائبل کرنے دیا اور پاکستان کو کیوں نہیں کرنے دیا تو آپ لوگوں کا یہ حق بنتا تھا میں انڈیا والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان ٹیم کو ویزہ دے اور پاکستان آئے کا انشاءاللہ کھیلنے آئے گا اور پاکستان انشاءاللہ کھیل کے دکھائے گا کہ ان میں جذبہ ہے وہ کچھ کار سکتے ہیں اور کار کے دکھانے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں تو جناب آپ مقابلہ کریں آپ ڈرنے نہیں اگر آپ جس طرح آپ جی ہر جگہ آپ برتری لے کے پھیر رہے ہیں آپ دیں کہ اوڈی آئے میں نمبر ون پر ہے ڈیسٹ میں نمبر ون پر ہے ڈی ٹوائنٹی میں نمبر ون پر ہے آپ کے پاس اچھا کمبینیشن ہے آپ کی ٹیم جی اس وقت جی فلس ٹرینس کے ساتھ ہے آپ کی ٹیم میں انجریز نہیں ہیں تو آپ کی ٹیم جی بلکل ریگولر فارم میں جاری ہے جبکہ پاکستان کی ٹیم اس وقت بکری پڑی ہے تو آپ لوگوں تو پاکستان کی ٹیم کو تھکانا بھی نہیں چاہیے تھا بلکہ پاکستانی ٹیم کو لے کے آنا چاہیے تھا انہیں ٹائم دینا چاہیے تھا کہ آپ آئیں ہمارا مقابلہ کریں ہم اویلے پال ہیں اور دوسری ٹیموں کا مقابلہ کریں یہ کیا چیز ہے تو یہ تھوڑی سی دوری پالیسی تھی جو مجھے اچھی نہیں لگی باقی میں انڈیا کی ٹیم کا میں خود بھی پہنوں کیونکہ ان کی جو کرکٹ ہے بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے ان کی ٹیکنیک بھی اچھی ہے لیکن یہ دوری پالیسیز کر رہے ہیں تو جہاں تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے اور جلد ایکشنز لیے جائیں اور پاکستان کے حق میں جو بہتر ہو وہی فیصلے کیے جائیں تو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھی گیا تینکو جی اللہ آپ پہ